اب ہم لوگ بات کریں گے آج کے رامبان اپائے کی جیسا ہم سب جانتے ہیں نیلم ایک مہنگا رتن ہے بہت ہی مہمول رتن ہوتا ہے اگر کسی ویکتی کو شنی کے پرکوب کے کارن اس کو نیلم پہننے کی سلا دی گئی ہے اور وہ ویکتی نیلم نہیں پہن سکتا تو ایسی پرستیتی میں کوئی بھی جاتک کیا کرے تب بات آتی ہے کیسے اپائے کی جس کو اگر آپ کریں گے تو آپ کی جیون میں چمتکار ہو جائے گا جسے کہتے ہیں جوتش کا رامبان اپائے کرنا یہ ہے کہ جس بھی ویکتی کو نیلم دھارن کرنے کی سلا دی گئی ہے آپ شنیوار کے دن نیم میں پیپل کے پیڑ میں جلر پت کریے شمی کے پودے کی جڑ اگر آپ لے کر کے اپنے داہینی بجا میں باندھ لیتے ہیں شنیوار کے دن کالی کپڑے میں لپیٹ کر کے تو وہ نیلم سے کہیں زیادہ پرہب شالی اور چمتکاری لاو دیتا ہے آپ کو اس کا کسی بھی پرکار کا دش پرہب نہیں ہے بینہ خرچ کا یہ اپائے آپ کے لیے بہت چوتکارے سے دھو سکتا ہے وقت ابھی ایک بریک کا ہے بریک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یدی آپ کے ویاپار میں کسی بھی پرکار کی باد آ رہی ہے آپ کا ویاپار بہت محنت کے بعد بھی نہیں چلوا تو کیا ہے اس کا اثردار واسطہ اپائے جو آپ کے ویاپار میں لگا دے گا چار چاند